اے پیزے عبدالکلام نے بھارت کی اگارویں راشتپتی کے روب میں کارے کیا اور کیار نرائن کے اترا دھکاری بنے انہوں نے دو جردو کا راشتپتی چناؤ 9,22,884 چناؤی بوٹ کے ساتھ جیتا لکشمی سیگل جو ایک قرانتی کاری اور صبح چندر بوس کے آئی اے نے میں آفیسر تھی دوارہ جیتے گئے ایک لاکھ ساتھ ہیار تین سو شیاست بوٹوں کو پیچھے چھوڑ دیا دس جن دو جردو کور انڈیے جو اس سمیں ستہ میں تھا نے ویقت کیا کہ وہ راشتپتی پت کے لیے کلام کو نامانکیت کریں گے اور سماجوادی پارٹی اور ان سی بھی دونوں نے ان کی امیدواری کا سمرتن کیا انہوں نے 25 جولائی کو راشتپتی پت کی سپت لی کلام بھارت کے تیسرے راشتپتی تھے جنہیں راشتپتی بننے سے پہلے بھارت کے سروچ ناغریک سمان بھارت رتن سے سمانیت کیا گیا تھا اس سے پہلے ڈاکٹر سروپلی رادہ کرشنن اور ڈاکٹر جاکیر حسین کو بھی راشتپتی بننے سے پہلے بھارت رتن سے سمانیت کیا گیا تھا اے پی سے عبدالکلام کی ان کے کاریکال کے دوران پیس کی گئی 21 دیا یاچکاؤں میں سے بیس کا بھاگے تیہ کرنے میں ان کی نسکریتہ کے لیے آلوچنا کی گئی تھی بھارت کے سنویدھان کا 96 بہتر بھارت کے راشتپتی کو شما پردان کرنے اور میٹیو ڈنڈ پر دوسیوں کی موت کی سزا کو نلمبیت یا سراہنے کا عدھکار دیتا ہے کلام نے راشتپتی کے روپ میں اپنے پانچ سال کے کاریکال میں کیول ایک دیا یاچکا پر کام کیا بھلتکاری دھننجا چٹا جی کی یاچکا خارج کر دی جسے بعد میں فانسی دے دی گئی ابجل کریو کی دیا یاچکا پر کلام نے کوئی ایکسن نہیں لیا انہوں نے دوزار پانچ میں بیہار میں راشتپتی ساسن لگانے کا بیوادسپت نینے بھی لیا ستمبر دوزار تین میں پی جی آئی چنڈی گڑھ میں ایک انٹریکٹیف سیشن میں کلام نے دیز کی جن سنکھیا کو دھیان میں رکھتے ہوئے یونیفارم سیویل کورٹ کی آوے سکتا کا سمرتن کیا اپنے کاریکال کے انٹ میں 20 جن دوزار ساتھ کو کلام نے کاریالے میں دوسرے کاریکال پر ویچار کرنے کی اکچھا ویقت کی کیونکہ دوزار ساتھ میں راشتپتی چناؤں میں ان کی جیت نیشت مانا جا رہا تھا حالانکہ دو دن بعد انہوں نے راشتپتی چناؤں پھر سے نئی لڑنے کا فیصلہ کیا جس میں کہا گیا تھا کہ وہ راشتپتی بھاؤن کو کسی بھی رازنیتک پرکریاؤں میں سامل کرنے سے بچانا چاہتے ہیں نئے سیرے سے جنہ دیس پرابٹ کرنے کے لیے ان کے پاس لیفٹ سیو سینہ اور یوپیے کا سمرتن نہیں تھا امید ہے یا ویڈیو پسند آئی ہوگی دن نواد